فقیروں کو بھوکا مرنے نہیں دیتا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو بودوں کی طرف مردوں کی طرف ولیوں کی طرف غیروں کی طرف اگر کوئی منصوب کرتا ہے وہ شرک خفی کا مرتقب ہو رہا ہے کہ اس نے اس اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ سے چھین کر کسی اور کی طرف ڈال دیا اور اگر وہ مردوں کی طرف کرتا ہے جن کا اختیار کچھ نہیں اور وہ سمجھ سا ہے یہ مردے ہی سارا کچھ ہے تو پھر یہ عقیدہ اس کا شرک اکبر میں داخل ہو جاتا ہے حالانکہ وہ مردہ فوت ہو گیا اس کے اختیار میں کچھ نہیں وہ بے بس ہے وہ دنیا چھوڑ گیا اسے دنیا کے حالات کے علم نہیں لیکن یہ مشرک جانتا ہے سمجھتا اور عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ پیر میرے سارے حالات دیکھ رہا ہے مجھے رزق دے رہا ہے یہ داتا ہے یہ گنج بکش ہے یہ غریب نواز ہے یہ بندہ نواز ہے یہ بندہ پرور ہے جو اس طرح مردوں پہ بھروس ہے امیدہ توقن اور یہ عقیدہ رکھتا ہے یہ انسان شرک اکبر کی لعنت پر ملوث ہو جاتا مجاہد کہتے ہیں کہ کفار مکہ کے پاس مال مویشی جانور زیب و زینت لڑائی کے ہتیار کپڑا کتنی نعمتیں آتی ان سب کی نسبت کرتے وہ اپنے آبا و اجداد کی طرح کہ یہ سارا ہمیں ورسے میں ملا ہے اللہ کی نعمتوں کو غیر کی طرح موڑ دیتے ابن قیم رحمہ اللہ مشرقین کے اس قول پہ بہترین تفسرہ کرتے میں فرماتے ہیں ان کا اللہ کی نعمتوں کو غیر اللہ کی طرف منصوب کرنا اللہ کی نعمتوں کے انکار کرنا ہے یہ نعمت تو اللہ نے دی ہے اور وہ اللہ سے اس کا تعلق توڑ کے غیروں سے تعلق جوڑ دیتے ہیں حقیقت میں یہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کر رہے ہیں عون بن عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد کفار کا یہ کہنا ہے اس آیت سے مراد کہ اگر فلا نہ ہوتا تو مجھے یہ نقصان ہو جاتا فلا نہ ہوتا مجھے یہ فائدہ نہ ملتا جو نقصان اللہ اس کو اسے بچا رہا ہے جو فائدہ اللہ اس کو پہچا رہا ہے وہ اللہ کی بجائے اس کا تعلق اسی اور کی طرف کر دے ہمارے ہاں بھی یہ روٹین ہے نا آجی وہ فلاں جگہ پہ ہمارا رشتے دار لگا ہوا تھا بس وہ نہ ہوتا تو بیڑا غرق تھا کوئی بندہ کسی پولیس کیس میں پکڑا جائے وہ فوراں کیا کہے گا جی تھانے دار ہمارا رشتے دار تھا بس بچ گئے اور اگر تھانے دار نہ ہوتا اس کیس سے چھٹکارہ ہوئی نہیں سکتا تھا حالانکہ یہ سبب کس نے بنایا اللہ نے تجھے نجات کس نے دی اللہ نے اللہ کی نعمت کو غیر کی طرف نسبت کرنے والا مالکی ربوبیت کے حق کو ادا نہیں کرتا ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں مشرقین کے اس قول پر کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے معبودان کی شفارش سے ملا ہے ہمارے پیروں کے ہاتھ بڑے پہنچے ہوئے ہیں ان کے لکھے ہوئے کوئی نہیں مٹا سکتا ان کی کہی بھی کوئی موڑ نہیں سکتا ابن قیم فرماتے ہیں اس قول کے اندر شرک کی نحوست ہے اس قول کے اندر شرک کی نحوست ہے اور شرک کی بدبو ہے کہ انہوں نے انتہائی ناہل افراد کی طرف اللہ کی نعمتوں کو موڑ دیا جن کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں جو مر کے اس دنیا سے جا چکے جو کچھ کرنے والے نہیں جو کچھ کر نہیں سکتے ان کی طرف اللہ کی ساری نعمتوں کو موڑ کر کہے جو ملا ہے سرکار سے ملا ہے جو کرم ہوا ہے سرکار نے کیا ہے ایسا عقیدہ رکھنے والا توحید کے عقیدے پر نہیں ہے حالانکہ وہ اللہ تو وہ مالک وہ خالق وہ رازق وہ قوی اس کے دربار میں اگر شفارش بھی کی جائے تو اس وقت تک کوئی شفارش نہیں کر سکتا جب تک اللہ اس کو شفارش کرنے کی اجازت نہ دے دے تو اللہ کسی کو شفارش کی اجازت دے یہ نعمت کس کی ہے اللہ کی جس کے لئے اللہ اجازت دے گا وہی شفارش کرے گا اب جس کے لئے اللہ راضی ہو شفارش سننے پہ اس کا راضی ہونا کس کی نعمت ہے اللہ کی اور اللہ کی ساری نعمتوں کو وہ موڑ دے کسی اور کی طرف یہ توحید رہی ہے یہی عمل کفار مکرہ کے عمل تھا کیونکہ مالک فرما رہا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهُ تمہارے پاس جو نعمت ہے وہ کس کی ہے اللہ کی دیو آپ نماز پڑھتے ہیں بڑی نعمت سے نماز پڑھنا یہ اختیار کس نے دیا آپ کو یہ توفیق کون دیتا ہے ازان ہو کر کون ہے جو آپ کے دل کو موڑ دیتا ہے چل مسجد کی طرف دنیا ہے جو سینمے میں جلی جاتی ہے دنیا ہے جو فلموں میں بیٹھ جاتی ہے دنیا ہے جو گانے سننے پہ بیٹھ جاتی ہے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں دنیا میں جتنی نعمت ہے حقیدے کی نعمت ہو ایمان کی نعمت ہو توحید کی نعمت ہو مال کی نعمت ہو اولاد کی نعمت ہو جتنی نعمتیں ہیں یہ ساری نعمتیں اتارنے والا دینے والا حطا کرنے والا صرف اللہ عز و جل کوئی انسان ایک لمحے کے لیے پلک جھپگنے تک کے وقت کے لیے اللہ کی نعمتوں کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا نہ دنیا کے اندر اور نہ آخرت کے اندر اور بدنصیب ہے وہ جو یہ کہے جو کچھ ملا ہے انما اوتیتو علا علم میں بڑا عالم ہوں میں بڑا تاجر ہوں میں بڑا کام جانتا ہوں بڑا ہونرمند ہوں بجی یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں میری محنت کا پھل ہے اکثر سنا ہوگا آپ نے عجی ابباجان تو بڑے غریب تھے فوت ہو گئے تھے اس وقت تو ہمارے پاس رہنے کو گھر بھی نہیں تھا اب یہ جتنا زمینے ہیں یہ گھر ہیں یہ کارے ہیں یہ کوٹییں ہیں یہ جو کچھ ہے میری میرا خون وسیرنے کی کمائیدی میری محنت ہے ارے محنت تو تیری ہے آپا کس کی ہے محنت تو تو نے کی لیکن آپا کس نے دی نوازہ کس نے ہے جو یہ کہتا ہے کہ جو کچھ ملا ہے اس کا میں حق دار ہوں مجھے ملنا چاہیے میں بڑا عالم میں بڑا تجربے کار تو پھر سمجھ لیجئے وہ انسان اللہ کی ربوبیت کو پہچانتا ہی نہیں ہے حدیث میں آتا ہے مالک عز و جل فرماتا ہے کچھ بندے دیکھئے بارش کی ایک نعمت بارش کی ایک نعمت اللہ فرماتا ہے کچھ بندوں نے صبح کی کافر ہو کر ایک نعمت کچھ بندوں نے صبح کی کافر ہو کر کچھ بندوں نے صبح کی مومن ہو کر کافر اور مومن کا ماجرہ کیا ہے بارش ہوئی جس نے یہ کہا یہ بارش اللہ کا فعل ہے یہ اللہ نے برسائی ہے یہ اللہ نے کرم کیا ہے وہ مسلمان مومن اور جس نے کہا یہ فلاں ستارے نے فلاں بابے نے فلاں حضرت نے فلاں شیخ نے فلاں مرشد نے فلاں حاجی صاحب نے فلاں کی نظر نظر آنے مان کے آیتیں تب یہ بارش ہوئی ہے جس نے یہ کہا اللہ کہتا ہے وہ کافر ہو کر اٹھا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی پرتبصرہ کرتے میں فرماتے ہیں کہ کتاب و سنت میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ اللہ ان لوگوں کی مضمت کرتا ہے جو اللہ کی نعمت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف اس پر دے بارش اللہ کی نعمت اور جس نے کہا یہ ستارے کی وجہ سے برسی ہے اللہ نے اس کو مومن فرمایا مومن وہ ہے جس نے اللہ کی نعمت کے بارے میں صوبہ ہو کر کہا یہ اللہ کا فضل ہے اللہ نے بارش برسا کے مردہ سمیم کو زندہ کر دیا ہے وہ تو مومن ہے اور جس نے اللہ کی نعمت کی نسبت کسی ستارے کی طرف کی اسمحو بی کافرن وہ کافر ہو کر اٹھے لوگ کشتی پہ سوار ہوتے ہیں قرآن دور میں کشتییں ہوا کے بل پہ چلا کرتی تھی کشتی پہ سوار ہوئے محفوظ دوسرے کنارے پہ اتر گئے اب اترنے کے بعد اگر کوئی یہ کہے آجی ہوا بڑی موافق تھی جدر ہم نے جانا تھا اسی طرف لے جا رہی تھی ہوا بھی ٹھیک تھی ملہ بھی بڑا سمجھدار بڑا ماہر بڑا کاریگر ہمارا ملہ تھا ہوا اور ملہ کی کاریگری کی وجہ سے دیکھو ہم سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکلائیں اب یہ نہیں سوچتے اس ہوا کو چلانے والا کون ہے اس ملہ کو یہ عقل دینے والا کون ہے اس کشتی کو پار لگانے والا کون ہے نہ ہوا میں یہ کمال ہے نہ ملہ میں یہ کمال ہے یہ تو اللہ کی نعمت ہے جس نے تمہاری کشتی کو پانی پہ چلائے رکھا اور پار لگا دیا تمہیں برباد نہیں کیا تمہیں تباہ نہیں کیا تمہیں ڈبویا نہیں ہے اللہ کی اس نعمت کو اللہ کی اس رحمت کو اگر غیر کی طرف نسبت دی جائے یہ ایمان نہیں ہے یہ توحید نہیں مالک عز وجل فرماتا ہے رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكُ اللہ تمہارا وہ اللہ ہے تمہارا رب وہ ہے جو تمہاری کشتی کو پانی پہ چلاتا ہے لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کر سکو رزق تلاش کر سکو اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وہ تمہارے اوپر بہت ہی مہربان ہے یہ کشتیوں کو چلانے والا یہ پرندوں کو فضاؤں میں اڑانے والا کون ہے اللہ جس نے اس کے نسبت غیر کی طرف کی اب دیکھئے یہ تو چھوٹا جملہ ہے نا کوئی یہ کہہ جی ہوا بڑی سازگار تھی ماللہ بڑا کاریگر تھا اور باقی بات بھی ٹھیک تھی ہوا بھی سازگار تھی ماللہ بھی اچھا تھا لیکن وہ حقیقت پہ غور رہی کرتے کہ یہ ہوا چلائی کس نے اس ماللہ کو عقل دی کس نے اب جو دو ٹوک یہ کہہ دے جو دو ٹوک یہ کہہ دے مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا تاکبو تاکبو یار یڑیا پار لائی یہ انسان شرک خفی شرک اسغر کا مرتقب ہے جو یہ کہے کہ ہوا کارساز تھی اس ہوا کی وجہ سے ہم پار لگے ماللہ کی کیری کری کی وجہ سے پار لگے لیکن جو یہ کہتا ہے کہ جناب مولا علی مشکل کشا کشتی پار لگا دے یا بابا امداد اللہ مہاجر مکی ہم دوب رہے ہیں اور تو بچا سکتا ہے تو نے نہ بچایا تو کوئی نہیں بچا سکتا ایسا کرنے والا شرک اکبر کا مرتقب ہے جس نے مشکل میں مسئیبت میں اللہ کو پکارا ہی نہیں بلکہ غیر اللہ کو پکارا اور یہ حقیدہ رکھنے والا مشرقین مکہ سے بڑا مشرق ہے کیونکہ مشرقین مکہ بھی مسئیبت میں پھس جاتے تو کس کو پکارتے تھے اللہ کو اور جو مسئیبت میں کشتی نوب دے ہوئے گرفتار ہو رہا ہے سلام اس کو گھیر رہا ہے اور وہاں پر اللہ کی بجائے امداد اللہ مہاجر مکی کو پکارے یا یار بیمارے کو پکارے یا بہاول حق کو پکارے